ہیلو اسلام علیکم فرینڈز ایم یور ہوس احمد حسن اینڈ یور واشنگ ڈیلی پرائز آئیڈیا یوٹیوب چینل فرینڈز میں سکون سے گیمنگ سٹور پر عثمان بھئی کے ساتھ موجود ہوں اور آج کس ویڈیو میں ہم کافی عرصے بعد ایک مائننگ ریک کی ویڈیو بنانے والے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ہمارے بہت سے ایسے مائننگ کرتے ہیں مائننگ کا شوق رکھتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے گیمرز کے لیے نہیں ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ان سے کارڈ لگے ہیں وہ سولہ ساٹی ہیں یہ پانسے چھے کارڈ لگے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ان کارڈز کی کیا پرائز ہے کیا سپیسیفکیشن اور اس کے اندر اور کون کون سے کمپننٹس لگے ہیں اس مان بھائی مکمل طور پر ہمیں کارڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمیں پر ڈے پر ویک پر منتھ کتنے پیسے جنریٹ کر کے دے سکتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ کم ہوا ہے تو اسمان بھائی بتائیں گے کہ آپ کو یہ مائننگ بھائی کرنی چاہیے آج کے دور میں یہ نہیں پوچھیں اسمان بھائی سے اسلام علیکم اسمان بھائی علیکم اسلام ایمال بھائی کیا ہے آپ سنائے ٹھیک 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 ہے اچھا اسمان بھائی کافی دیر بعد ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں مائننگ کے ٹھیک ہے وہ بھی میرے سرار پر آپ کر رہے ہیں آپ تو مان نہیں رہے تھے تو یہ بتائیں کہ کیا سین ہے اس کا جی ایمال بھائی مائننگ تو چل رہی ہے ابھی بھی لوگ لگا رہے ہیں جو لانگ ٹرم کے لیے لگا رہے ہیں انہوں نے تو وہ بنوا رہے ہیں لگا رہے ہیں اور جو شورٹ ٹرم کے لیے لگاتے ہیں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل پروفٹ زیادہ ہوئی ہے تو اس کو لگا کے تو اپنی پیسے جلدی سے جلدی ریکاور کر کے اس کو پروفٹ کے طور پہ جو ہنا وہ شورٹ ٹرم کے لیے لگا کے اس کو یوز کر لیں دو ان کے لیے پھر اپ ڈون آتا رہتا ہے لیکن جو لانگ ٹرم کے لیے یوز کرتے ہیں وہ پھر ان کو سیو کرتے رہتے ہیں اس کا کوئن جو بھی جنریٹ کرتے ہیں اس پر موشلی جو لوگ اس وقت اتھیریم مائن کر رہے ہیں اس کو جنریٹ کر کے اپنے پاس سیو کر رہے ہیں جب ریٹ انکریز ہوگا تو اس وقت اس کو جو ہے وہ سیل کرتے ہیں اچھا سمان بھائی کلیر کٹ بتانا ہے کہ آج کے دور میں مائننگ فائدہ مانتا ہے کہ نہیں جی احمد بھائی اگر تو آپ ہمارے بیوز جو ہیں وہ لگانا چاہ رہے ہیں جو ہمارے سبسکرائبر ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ویڈیو میں تو اگر وہ لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ لانگ ٹرم کے لیے اگر لگانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بہترین ہے اگر وہ شورٹ ٹرم کے لیے سوچ رہے ہیں تو وہ فیلحال نہ کریں کیونکہ اس کی پروفٹ جو ہے وہ اس حساب سے نہیں ہو رہی جس حساب سے آپ لوگ سوچ کے بیٹھو ہیں اس کی باقی پروفٹ بھی میں بتاؤں گا کہ پ نہیں دے رہی اور پر منت آپ کو کتنے ڈالر یہ جنریٹ کر کے مشین دے دے گی اور اس پہ ایکسپینس کتنے آئیں گے آپ کے اس وقت جو ہمارے پاس مشین پڑی ہے یہ ہم نے چھے کارڈوں کے ساتھ سکسین سکسی ٹی ای گرافی کارڈ ہے ان کے ساتھ بنائی ہے چھے جی بی وان نائٹی ٹو بٹ کا گرافی کارڈ ہے اور ایک کارڈ جو ہے وہ تقریبا تھائٹی ٹو میگا ایشز جو ہے وہ اس وقت دیر ہے ٹھیک ہے اس حساب سے یہ تقریبا ٹوٹل جو ہے آہ وان ا کیونکہ ایسے پرائز کا بات میں بتاتے ہیں پہلے یہ بتاتے ہیں کمپوننٹس ہور کون کون سے لگیں آہا اس میں احمد بھائی ہم نے سکسین سکسٹی ٹی ای چھے کارڈ لگایا ہوئے ہیں اسی طرح اس میں سکسٹی پیو والا مدربورڈ لگا سکتے ہیں ایک پینٹیوم کا آہ پروسیسر اس میں ہم نے پینٹیوم لگایا ہوا ہے کیونکہ اس میں پروسیسر کتنے خاص ضرورت نہیں ہوتی تو جسٹ اسپلی کے لیے اس کو لگانا پڑتا ہے اور فور جی بی کی ہم نے ریم ای� جو وہ بھوٹ ہو جائے اس کو جسٹ بھوٹ کروانا ہوتا ہے اس پر پاور سپلائی پاور سپلائی کے مختلف آپشن ہوتے ہیں اس پر آپ دو پاور سپلائی بھی لگا سکتے ہیں ساڑھ سا سا سو آٹھ کی یا اگر ایک بڑی سپلائی لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے اس پر آہ جو ہے وہ ساڑھے بارہ سو آٹھ تک کی پاور سپلائی ہو تو اناف اچھے کارڈ آپ کے ایزیلی چل جاتے ہیں باقی اگر آپ نے فیوٹر انکریز کرنا ہے تو آپ اٹھارہ س دوزار وارٹ کی بھی پاور سپلائی جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں تو اس میں دو سپلائی لگیں ہیں ہاں اس میں دو پاور سپلائی ہیں میں نے بتایا کہ دونوں آپشن ہیں اگر آپ دو لگانا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے دونوں چل جاتی ہیں ایک لگانا چاہیں تو وہ بھی لگ کے جو ہے وہ آہ سیٹ اپ رن ہو جاتا ہے جی اس کے ساتھ چھے رائزر لگتے ہیں جتنے کار لگانے اتنے رائزر ہمارے لگیں گے ہمارے بورڈ کی کپیسٹی بھی اب بارہ آہ سلوٹ والا مدربورڈ بھی آتا ہے اس پہ اگر آپ بارہ کارڈ لگانا چاہتے ہیں ابھی فیلال آہ جو اگر آپ سٹارٹ میں کم لگانے ہیں ان فیوچر آپ نے بڑھانے ہیں تو پھر آپ بارہ والا مدربورڈ لگا لیں اگر نہیں تو اگر چھے تک ہی آپ نے بنانی تو چھے کارڈ والا مدربورڈ جو وہ آپ لگا سکتے ہیں اچھا میگا یا جو ان سے ایک کارڈ کے بتیس ہیں تو ایک کارڈ میں کتنی انکم دے سکتا ہے یہ پوری مشین کا میں بتا سکتا ہوں اس وقت کی ایک کارڈ کی جو کالکولیشن نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس کی وجہ یہ کہ پھر آہ تقریباً یہ ایک ڈالر سے بھی کم مدربہ بنایا گا اچھا ایک آڈ ہم لگاتے ہیں تو یہ تقریباً چار ڈالر جو ہے پر ڈے انکم اس کی بن رہی ہے اس وقت چار ڈالر تک یہ انکم بنا رہا ہے تو اسی طرح اگر ہم اس کو منت پہ ڈوائیڈ کریں تو ملٹیپلائے کریں منت پہ تو یہ تقریباً وانٹ وانٹی جو ہے وہ بن جائیں گے اس کے جو ڈالر آج کے ریٹ کے ہو جاتا ہے اثیریم کوائن کا تو پھر وہی جو ہمارے چار ڈالر کے ساتھ سے ارننگ ہم نے ریٹ کی ہوگی وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اس کی ڈالر ویلیو بڑھ جائے گی ہمارے پاس اثیریم اتنا ہی ہوگا لیکن اس کی ویلیو جو ہے وہ ظاہرہ اس کے ریٹ کے ساتھ سے وہ انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے جس کے بعد پرائز کی طرف چڑھ دیں کم بناٹس کی پرائز ہوگی رفتا ہے جی اس میں جو گرافیک آرڈ ہے گرافیک آرڈ اس وقت ہم جو یوز کر رہے ہیں آر سلائٹلی یوز ہے تو یہ ہم سفٹی ٹو تھوزنڈ میں یوز کر رہے ہیں جی اس ریک کے ساتھ مارکٹ پرائز مارکٹ پرائز مارکٹ پرائز نیسو ہے فٹی ٹو تھو تھوزنڈ اس جو آرڈ کے ساتھ اس کو یوز کر رہے ہیں سولہ سارٹ یہی کو پھر ہے آپ سوپر لینا چاہتے تو سولہ سارٹ سوپر بھی آپ کو جو ہے وہ سیم پرائز مل جائیں گے سیم میگا اسیم مپرہ فٹیمہ پر فرمسس پر بی مکمل ہیں باق اور کلوکی تقریباً جو ہے وہ ایک ایک سو داس سے ایک سو بیس تک جو ہے وہ شو کر رہا ہوتا ہے آپ کو ہائپ ہے اگر آپ اس کو اور کلوک کرتے ہیں تو یہ سیونٹی فائیف وارڈ تک جو ہے وہ چلا جاتا اور اس کے میگا ایشز بڑھ جاتے ہیں نورمل پہ چلائیں گے تو ٹوانٹی سیونٹی ایٹ میگا ایشز دے گا اور کلوک کر کے ٹوانٹ ایٹی ٹو تک میگا ایشز دے گا چلائیں ٹھیک ہے باقی کمپننٹس کی پرائز کیا ہے اچھا اس میں باقی جو ہے مدر بورڈ ہم نے یوز کیا ہے جس میں آہ مدر بورڈ میں بورڈ پرسیسر ریم یہ تینوں چیزیں ہیں یہ بورڈ پرسیسر ریم آج آپ کو میں نے بتایا کہ پینٹیوم پرسیسر ہم اس کے ساتھ یوز کر رہے ہیں صرف ڈسپلی کے لیے اور فور جی بی کی ریم اور چھ سروٹ والا مدر بورڈ یوز کر رہے ہیں اس ٹوٹل ان تینوں چیزوں کی پرائز جو ہے وہ اٹھارہ ہزار رپے بنتی ہے اسی طرح اس میں جو ہے آہ پاور سپلائی ہم یوز کرتے ہیں مختلف برینڈ اور مختلف کپیسٹی کے حساب سے ہی ہم یوز کرتے ہیں جس میں پاور سپلائی جو میریمم آہ یوز ہوتی ہے ساڑھے ساتھ سو وٹ کی نیو میں ہم یوز کرتے تو وہ تقریباً چودہ ہزار سے شروع ہوتی ہیں اس طرح اگر آپ سنگل پاور سپلائی لگاتے ہیں تو وہ آپ کو تیس سے بتیس ہزار پینتیس ہزار تک بھی مل سکتی ہے اگر یوز میں لگائیں گے تو آپ کو بھی اسے پچیس ہزار تک بھی آہ اس وقت مل سکتی ہے کیونکہ پرائزز ڈاؤن ہوئی ہے کافی چیز ہوگی اس وجہ سے ان کی آہ پیکجزز کی پرائز بھی آہ ڈاؤن ہوئی ہے آورالی مائننگ دی کتنے کی تیار ہے یہ تقریباً ایمل بھائی سیونٹی فائیو کی بنتی ہے لیکن آہ سیونٹی 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 کی بنتی ہے سیونٹی فائیو کے ویانی کہ تین لگ پچیترہ ہزار پہ میں یہ پوری جو آہ چوار رہو آہ ریڈی ہوئی ہے کہ تین لگ پچیترہ ہزار پہ میں مل جائی ہی یہی رکیں ہیں آج سے چھ ماہ پہلے چلے بھائی نہیں ہے ساڑھ سا ساتھ ساتھ لاک کی آٹھ آٹھ لاک کی رکجز ہو رہی تھی اس وقت گرافیک آڈ کی پرائز بھی ایک لکھ بیس ہزار تک اس کی صرف یہ کہ چیک ورنٹی ہم دیتے ہیں شاپ پہ ریڈی کر کے چیک کر آکے ہم جو نا چیک ورنٹیز کی دیتے ہیں مائننگ میں اور ویڈ راکہ طریقہ کیا رکھا ہے ایمل بھائی مختلف میتھڈ یوز کرتے ہیں برکی نائنٹی پرسنٹ جو ہمارے آتے ہیں کلائنٹ وہ بائناس کا وائلڈ یوز کرتے ہیں تو جو بھی ان کی انکم بھر رہی ہوتی ہے پول اب یوز کرتے ہیں ٹو مائنر ہے نینو پول ہے ٹو مائنر پہ آپ کم پہ اوٹ پہ بھی نکلوا سکتے ہیں نینو پول پہ آپ کو ایک لیمٹ ہوتی ہے اس لیمٹ پہ جا کے نکلوا سکتے ہیں تو وہ پھر آپ کے جو ہے بائناس میں ہی کٹھے ہو جاتے ہیں اگر آپ کو سیو کر کے رکھنا چاہتے ہیں وائلڈ میں تو وہاں پہ پڑے رہنے دیں اگر آپ ساساس سیل کرنا چاہتے ہیں جب آپ کا دل کرتا ہے سیل کرنا چاہتے تو بائناس پہ پی ٹو بی اپشن انہوں نے ایڈ کیا ہوئے وہاں پہ جا کے آپ اس کو جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں ڈالرز رکھانے کی لیمٹ ہیں کوئی ہیں جتنے بھی آپ نہیں اس میں لیمٹ کوئی نہیں ہے بائناس کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ جتنے چاہیے ویڈراؤ کروا سکتے ہیں بقی جو ہے پولز میں ہوتا ہے کہ پول اگر ہم نینو پول آ یوز کریں تو اس میں جو ہے وہاں سے کٹھا کے اپنے والٹ پہ لے جا سکتے ہیں باقی جو ہے آہ مائنر ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور پول آپ یوز کرتے تو ان کی لیمٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ کم لیمٹ پہ بھی جو ہے ویڈراؤ آ جاتا ہے جو ہمارے مائنرز بھائی ہیں ان کو آج کے دور میں ویڈراؤ کرنے چاہیے سیو کرنے چاہیے ابھی تو فیلال سیو کرنے چاہیے جی ویڈراؤ نہیں کرنے چاہیے اگر وہ جنریٹ کر رہے ہیں تو سیو کر کے رکھیں کیونکہ ان فیوچر آپ کو بتا کہ کرکو کرنسی ایک دام سے گوست کرتی ہے تو پھر ہم وہ جو ہے وہ چانس مس کر دیے جیسے لاز ٹائم ہوا تھا کہ ایک دام سے کرنسی اوپر جانا شروع ہو گئی اور لوگوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئی اور جیسے یہ جو ہے بیٹکوائن تھا یہ سکسٹی فور تھاؤزنڈ تک بھی گیا ہے اس کو بھی ٹچ کیا بلکہ سوپر بھی گیا تھا تھوڑا سا باقی اسی طرح تھیریم فورٹی فائی سے فورٹی ایٹ تک گیا ہے فورٹی ایٹ ہنڈر ڈالر تک تو یہ جو ہے کرنسی اب ڈی ویلی ہوئی ہے ایک تو یکرائن رشیہ جنگ کی وجہ سے ہے دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ ہر کنٹری کے حالات اس وقت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہے تو لوگ اس میں انویسٹ نہیں کر رہے جیسے اس میں اقدم سے انویسٹ آئے گی تو یہ آپ کی پوائنس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی کرنسیز اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹائم ہے بائے کر لیں لیکن پھر بھی یہ فائنانشل ایڈوائس نہیں ہے آپ کے لئے آپ اس کو سوچ سمجھ کے بائے کریں اور ویٹ کر کے بائے کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ ہے اور مزید ریٹ آنے کی آپ کو لگتا ہے کہ نیچے ریٹ اور بھی آ سکتا ہے آپ کو اس کی کوئی نظر آتا ہے پرڈکشن نظر آتی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ تب بائے کریں باقی اگر آپ اس کو ٹریڈ بگرہ کرتے ہیں تو ظاہر آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ کس وقت بائے کرنا چاہیے لیکن ابھی تو فیلال یہ ڈاؤن فال کی طرف سے آ رہا ہے ڈاؤن ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ ویٹ کر لینا چاہیے کہ مزید ڈاؤن ہو تو اس وقت آپ بائے کریں اور بجلی کا ایکسپینس کس میں نکلائے گا اس کا ایک سو بیس ٹوڈل میں سے یہ ایمل میں بجلی کا ایکسپینس تقریبا جو آہ پاکستانی بجلی کے ریڈ کے حساب سے تقریبا آٹھ سے دس ہزار تک جو بجلی کا بل اس کا ایک مشین کا تقریب بنا سکتا ہے یہ جو سولہ سارٹی والی لگائی ہے باقی جو ہے اس میں آپ کی پروفٹ ہے بل آپ دیتے رہے باقی جو آپ جو ریڈ کرتے ہیں اس کو سیو کر کے رکھیں اپنے باقس مارکت ڈیلیوری ہوئی گے کورے باقستان یہ ڈیلیوری ان کی کارٹ کمپننٹ ڈیلیوری گھر دیتے ہیں ساری کارڈ بغیرہ جتنے چاہیے وہ مل جاتے ہیں آپ کو ڈیلیوری ہم فری دے رہے ہیں جو ہماری پروڈکٹ کرنا تھارٹی تھاؤزنڈ سے اب آپ بھائی اس کی ساری پروڈکٹ کی ڈیلیوری فری ہے تھارٹی تھاؤزنڈ سے نیچے جو بھی پروڈکٹ ہوگی اس کی ڈیلیوری کی کاؤس تو مائنر چی ہوتی ہے وہ ہم چارج کرتے ہیں ڈیلیوری بغیرہ ڈیلیوری